اس سے وہ لکھتے ہیں بہرحال واجب تو آپ دیکھیں ولیمہ یہ اکلوتی تقریب ہے یہ اکلوتا کھانا ہے جو پورے نکاہ میں ہوتا ہے حالانکہ نکاہ کے بعد ہوتا ہے لیکن نکاہ سے ہی چونکہ جوڑا اسے نکاہ میں ہوتا ہے تو ولیمہ یہ واحد کھانا ہے جو کھانا نکاہ میں ہونا چاہیے لیکن ہمارے پاس ولیمہ نکاہ کے کئی کھانوں میں سے ایک کھانا ہے نکاہ ہونے جا رہا ہے نکاہ سے آٹھ دن پہلے ایک کھانا ہے سات دن پہلے ایک کھانا ہے جس کو الگ الگ نام ہے مہندی کی رسم حلال ہے مہندی لگا لیکن اس کے رسم درست نہیں حلدی کی رسم سانچک کی رسم رجگے کی رسم تاریخ کی رسم اور کیا کیا ہوتا ہے بہرحال اس کے بعد شادی کی رسم شادی میں بھی ایک کھانا ہو رہا ہے پھر ولیمہ کا ایک کھانا پھر جمعگی کا ایک کھانا پھر دوسری جماعگی کا ایک کھانا پھر تیسر جماعگی کا ایک کھانا پھر چوتھے جماعگی کا کھانا پھر ہر رشتدار نے جو اس کی شادی ہوئی اس جوڑے کو اپنے گھر بلا کی علاقل ایک بخصوص دعوت کر کے کھلانا کی بھائی ہمارے شادی کی دعوت بھتیجے کی شادی کو دعوت ہوئی تو بلائیے بھانجے کی شادی ہوئی تو الگ سے بلاو عام دعوتیں نہیں یہ شادی کی دعوت یہ کیا ہے اتنی دعوتیں ملکے ہماری شادیاں ہوتی ہیں یہاں ایک ایک ہی واحد دعوت ملتی ہے ولیمہ ہے جو پورے شادی کے اوکیجن پر ہم کو سنت سے ثابت ملتی ہے ایک ہی دعوت اور وہ لڑکے کا ذمہ ہے یہاں ہوتا ہے کہ پورے لڑکی والے کرنے بچا رہے ہیں لڑکے والے بھی رسومات میں تو بہرحال اپنے گھر میں دونوں کرتے رہتے ہیں لیکن اصل وہ لڑکی پر دالا جاتا ہے سمجھ رہا تو بہرحال کئی کھانوں میں سے ہمارے سمجھ میں ایک کھانا ہے لیکن سنت کے مطابع شادی میں صرف ایک ہی کھانا ہے اور وہ کھانا جو ہے ولیمہ کا کھانا ہے یہ دوسرا کھانا نہیں کھانا تو پھر اس کی اس ولیمہ کی تقریب کو ہم کہیں گے اکلوتی کھانے کی تقریب ہے پورے شادی میں سنت کے مطابع حالانکہ میں کہہ چکا ہوں کہ حلال ہے نکاح کا کھانا لیکن اس کو ریکمنڈ نہیں کر سکتے مستحب نہیں ہے اس کو بڑاوہ دینا درست ہے اس لیے اس سے بوجھ ہوتا ہے اور سماج میں نئی رسومات کریئٹ ہوتی ہے جو بہت غلط باتیں یاد رکھیں تو یہ نکاح کی یاد رکھئے اکلوتی دعوت ہے ولیمہ جو ہے یہ نکاح کی اکلوتی دعوت ہے اور یہ خصوصی دعوت ہے اور یاد رکھئے شادی کے لیے خاص طور سے کھانا کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے مطلب نکاح کے دن جو لڑکی والوں کے طرف سے ہوتا ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے حالانکہ صحابہ میں مالدار صحابہ بھی تھے جیسے مثال اگر دوں تو عبقر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مالدار صحابی تھے نہ انہوں نے اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ کی نکاح پہ کوئی دعوت کی اور نہ ہی ان کی ویدائیگی پہ کوئی دعوت کی حالانکہ آپ ان صحابہ میں سے ہے جنہوں نے کئی غلاموں کو آزاد کیا اور غلام آزاد کرنے کے لیے کافی رقم درکار ہوتی تھی تو گویا آپ معمولی یا غریب صحابہوں میں سے نہیں تھے معمولی سے مراد پیسے کے اعتبار سے ذریعہ دکھتے تو آپ کوئی ایسے صحابہ نہیں تھے جو مالی اعتبار سے کمزور تھے آپ ان صحابہوں میں سے تھے جو غلام آزاد کرتے تھے اور غلام آزاد کرنے والا اپنی بیٹی کی نکاح کی خوشی بھی منع سکتا تھا کھانا کھلا کے آپ نے نہیں کیا نہ نکاح پہ کیا نہ ویدائیگی پہ ہم کو ملتا ہے ایسی طرح صحابہ میں سے کئی صحابہ بڑے مالدار تھے مالی بڑی حیثیت رکھتے تھے اس کے باوجود بھی ان میں سے کسی نے بھی مال خرچ کر کے نکاح کا خانہ اپنی بیٹی کا نہیں کیا تو پتہ چلا لڑکی کے لیے کھانا درست نہیں ہاں جو مجلس میں لوگ آ جاتے ہیں کبھی کوئی مہمان وغیرہ باہر سے آ جائے یہ لڑکی والے دور سے آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ تو بالکل عام بات ہے کہ مہمان کے اکرام کرنے میں یہ بھی شامل ہے چونکہ وہ آپ کے گھر آئے ہیں اور وہ آپ کے لڑکے والے ہیں لڑکا ہے اس کے والد ہے اس کے رشتدار ہے دوسرے شہر سے آپ کے شہر نکاح کے لیے آئے زہرسی بات ہے یہ تو تخاظہی ہوں گا مہمان نوازی کا کہ کچھ کھلایا جائے لیکن یہ شادی کا کھانا نہیں بولا جائیں گا لیکن ہم پس ایک special location event الگ کھانے تو چلتے ہی ہیں شادی کا کھانا بھی ہوتا ہے تو یہ کسی صحابی نے نہیں کیا حالانکہ صحابہ میں بہت زیادہ مالدار صحابہ بھی تھے کسی مالدار صحابی نے اپنے بچوں کے نکاح میں کھانا کیا ہم کو ایسا بلکل بھی نہیں ملتا یاد رکھے ملتا یاد رکھے